ہیلو فرنٹس میں شاہد خان اندوی آج میں بات کرنے والا ہوں نیجیلا سٹائیوہ جسے ہم لوگ منگریلا کہتے ہیں کلونجی کہتے ہیں یہ ہمارے گھروں میں کافی استعمال ہوتا ہے ہمارے کچھن میں استعمال ہوتا ہے کھانا بنانے میں سموسا، نمکین، کچوری، اچار اور بھی سبجیوں میں، بھاجی میں اس کا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن ہم لوگ اس کے فائدے کم جانتے ہیں نیجیلا سٹائیوہ بلیک سیٹ اسے منگریلا بھی کہتے ہیں کلونجی کہتے ہیں کرشنی جیرہ بلیک سیڈ کہتے ہیں اسے حبت البڑکا کہا جاتا ہے کہ سیڈ آف بلیسنگ آنے کیے بردان کی بھی یا کلونجی بردان سے کم نہیں ہے ٹبے نبوی میں بتایا گیا ہے کہ موت کو چھوڑ کر یہ ساری بیماری میں فائدے مند ہے یعنی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان میں یہ لاپکاری ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں گا آج کلونجی کے بارے میں یہ آپ دیکھیں یہ کلونجی سے مانیلا کہتے ہیں بلیک سیڈ کالا دانا یہ کالا دانا دیکھنے میں بہت ہی چھوٹا ہے لیکن بہت ہی لاپکاری ہے اس میں فائبرز انٹی اکسیڈنٹس منرلز وائٹیمینز پائے جاتے ہیں اس میں پوٹیسیم سیلینیم کالسیم کافی مہاترہ میں ہیں یا چھوٹی بیماری سے لے کر بڑی بیماری تک میں یہ لاپکاری ہے یا انٹی کانسر ہے انٹی ڈیابیٹیز ہے انٹی میکروب ہے انٹی پاراسیٹک ہے یا کانسر میں بھی فائدہ مند ہے لیکوڈرما میں بھی فائدہ مند ہے سوریاسس میں بھی فائدہ مند ہے ڈیابیٹیز میں بھی ہارٹ کے لیے بھی یا بہت ہی فائدہ مند ہے یا بائٹ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے اس میں پیوفہ ہے تو اسی لیے پیوفہ اور نیفہ ہونے کے قارن یہ ہارٹ کے لیے بہت ہی لاپکاری ہے اس کو ویٹ لاؤس کرنے میں بھی لیا جاتا ہے یا انٹی السر اگر پیٹ میں السر ہے تو اس میں بھی یہ کافی لاپکاری ہے آج کل بیاروں میں کلونجی کے تیل بھی ملتے ہیں کلونجی کے تیل بھی لوگ یوز کرتے ہیں اس کے بھی بہت فائدے ہیں میں بتا رہا ہوں آج پہلے میں اس کے جو بڑی بیماریاں ہیں جس میں اس کا استعمال ہوتا ہے اس کے لیے میں بات کر لیتا ہوں اس کے لیے میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ جن کو لیکو ڈرما اسے سفید ڈاک کرتے ہیں ہے اس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے لیکو ڈرما جن کو ہے وہ تھوڑی سی دہی لے لے اس میں چار پانچ بونڈ کلونجی کے تیل ڈال کر اچھی طرح مکس کر لے اور پھر اسے جہاں پر لیکو ڈرما ہے باڈی میں وہاں پر اس لیپ کو لگائیں پھر آدھے گھنٹے کے بعد دھولیں پھر سورییسس جنہیں ہیں سورییسس کے روگی بھی کلونجی کے تیل کا استعمال کرتے ہیں ان کا بھی طریقہ سیم ہے اس کے لیے کہ تھوڑی سی دہی لے کے چار پانچ بونڈ کلونجی کے تیل کو ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں اور پھر اسے جہاں پر سورییسس ہے وہاں پر اس لیپ کو لگائیں اور آدھے گھنٹے کے بعد دھولیں جن کے سر کے بال زیادہ جھڑتے ہیں ان کے لیے بھی کلونجی کا تیل بہت ہی لافکاری ہے اس کے لیے پچاس گرام نادیل کے تیل میں پچاس گرام کلونجی کے تیل کو اچھی طرح ڈال کے مکس کر لیں بوتل میں اور پھر اپنے سر میں رات کے سمیہ میں ڈال کر 10-15 منٹ مالش کریں اس سے بالوں کا جھڑنا کم ہو جائے گا جو کینسر کے روگی ہے وہ بھی اس کا یوز کرتے ہیں جن کو ڈائیبیٹیز ہے آلسر ہے وہ بھی اس کا یوز کرتے ہیں میں نے جیسا پہلے بتایا کہ ہارٹ کے پیشنٹ کے لیے بھی لافکاری ہے اس میں پوٹیسیم ہے سیلینیم ہے پیفہ ہے پیفہ ہے یا بیٹ کولیسٹرول کو بھی کم کرتا ہے اس کو لینے کا میں سمپل طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچاس گرام کلونجی کے بیج کو لے کر گرم تبے پر تھوئی بیر کے لیے بھن لے یا روشٹ کر لے دس پندہ منٹ روشٹ کرنے کے بعد اس کی فائٹو ٹاکسیسٹی کم ہو جاتی ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے تو مکسر گرائنڈر میں اسے ڈال کر اس کا پودر بڑھا لے اور ایک سوکھے کنٹینر میں اسے ڈبے میں رکھ لے اور دین میں تین بار نافتے کے بعد دوپہر کے کھانے کے بعد رات کھانے کے بعد اسے ایک چھٹکی لے کر اپنے مل میں ڈال لے اور ایک کپ پانی پی لے نورمل پانی بھی پی سکتے ہیں یا ہلکا گرم پانی بھی پی سکتے ہیں یا آخرائٹس میں بھی بہت لافکاری ہے جوانٹس میں انہیں فلامیشن آنے کے طبعے نبیو جو بتایا گیا ہے کہ یہ موت کو چھوڑ کر ساری بیماریوں میں لافکاری ہے پائدے مند ہے تو اسی لیے ہم لوگ کلونجی کا استعمال ڈیلی کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے تھانکس فور واشنگ